میں نے سارے تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس پیارے سلسلے میں ہم اپنے پیارے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کرنے سننے کے سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں کے صدقے ہماری بات بنائے رکھے دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہماری بات بنائے آئیے اپنے سلسلے کی ابتداء نبی رحمت شفیع امت صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر ضرودِ پاک پڑھنے کے فضلت سے کرتے ہیں نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر ضرود پڑھو تمہارا مجھ پر ضرود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے کفارہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے حدیث مبارکہ سننے کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں فرماتے ہیں وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِحِفْزِ زَكَاةِ رَمْدَانًا فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوا مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ لَأَرْفَ عَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجِ وَعَلَيَّ عَيَالٌ یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے فطرے کی حفاظت مجھے سونتی چونکہ وہ ناجورہ کی صورت میں تھا غلہ تھا فرماتے ہیں کہ ایک آنے والا رات کو آیا اور اس غلے میں سے چلو بھرنے لگا یعنی وہ لپ بھرہ بھر کے اپنے پاس ڈالنے لگا میں نے دیکھ لیا میں آگے بھڑا اور آگے بھڑ کر اسے پکڑ دیا جب میں نے پکڑا نا تو میں نے اسے کہا کہ میں تجھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا زکاة فطرانہ اناج اور غلہ یہ جمع کر کے یہاں رکھا گیا اور تو اس پر اپنے ہاتھ صاف کرنے آ گیا میں تجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا تو اب وہ منت سماجد کرنے لگا محتاج آدمی ہوں بال بچے دار ہوں مشکل میں ہوں پریشانے میں ہوں مجھ پر ترس کھاؤ رحم کرو اور مجھے سرکار کی بارگاہ میں نہ لے کر جاؤں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب اس انداز میں اس نے وہ منت سماجد کا سلسلہ کیا نا تو مجھے ترس آیا فَخَلْ لَيْتُ عَنْهُ میں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا اور اسے جانے دیا چونکہ اس نے بھی چوری نہیں کی تھی چوری کر لینے کے بعد جرم ثابت ہو گیا اب وہ ہاتھ کٹنا اور جو دیگر سزا وے را ذکر فرمائی گئی اس کے مطابق عمل درامہ دوگا ابھی تو ایک چوری کا ارادہ لے کر آیا اور آتے ہی پکڑا گیا اس لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسے چھوڑ دیا فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا أَبَا حُریرَةً مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةً جب میں صبح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرمانے لگے ابو حریرہ تمہارے وہ رات والے چور کا کیا ہوا بات رات ہو رہی ہے سرکار یہاں تشریف فرما نہیں ہے لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خبردار ہے سرکار نے فرمایا ابو حریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا قلتو یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدا وعیالا فرحمتو ہوں فخلیتو سبیلا میں نے عرض کی آقا میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن جب میں نے پکڑا نا تو اس نے اپنی حاجات بیان کرنا شروع کر دیں ضرورت مندوں بار بچے داروں مجبوروں انتہائی مفلسی کا عالم ہے جب اس نے اس انداز میں منت سماجت کی تو مجھے اس پر رحم آیا میں نے اسے چھوڑ دیا اب جو بات ہوئی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں وہ ساری بات ارز کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا وہ جواب کیا ہے آئیے سنیئے سرکار فرماتے ہیں انہو قد قذبک وسیعوت وہ جھوٹ بول کر گیا ہے آج رات دوبارہ آئے گا سرکار نے جو رات واقعہ ہوا اس کی بھی خبر دے دی کہ یوں اس انداز میں رات آیا تھا ابو حریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا اور پھر اگلے دن کے بارے میں بتا دیا کہ وہ آج رات دوبارہ آئے گا اور یہ جو منت سماجت کر کے گیا محتاج ہوں بار بچے دار ہوں مفلسی کا عالم ہے مجھ پر رحم کھاؤ ترس کھاؤ یہ جو باتیں اس نے کی ہیں یہ سب جھوٹ بول کر گئے مطلب یہ سرکار کو اس کا آنا بھی پتا ہے وہ کون ہے اس کے بارے میں بھی پتا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کی بھی خبر ہے اور آئندہ کا اس کا ارادہ کیا ہے اس کا بھی پتا ہے سرکار اس لیے بتا رہے ہیں کہ آج رات وہ دوبارہ آئے گا حریرہ ابو حریرہ کہتے ہیں فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِكَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں سرکار نے فرما دیا تھا نا آج رات دوبارہ آئے گا تو میرے دل نے تصدیق کی کہ واقعی وہ آج رات دوبارہ آئے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اس حسین عقیدے پر قربان گویا ان کا ذہن یہی تھا کہ تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی اس سرکار جو آپ نے فرما دیا ویسے یہ آپ نے کہہ دیا وہ آج رات دوبارہ آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ وہ آج رات دوبارہ آئے گا یعنی دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں سرکار نے تو فرما دیا ہے پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں اس طرح کی سوچ ان حضرات کی نہیں تھی کہ اگر مگر والے چونکے چنانچے والے ہوگا نہیں ہوگا یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ذہن تو تھا ہی نہیں سرکار نے فرما دیا وہ آئے گا حرط ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات وہ دوبارہ آئے گا جب پتہ ہوتا ہے نا کہ رات کوئی آئے گا حفاظت پر معمور جب اسے پتہ ہو کہ آج رات کوئی آئے گا اور لازمی آئے گا تو پھر اس انداز میں نیند والا سلسلہ نہیں ہوتا انتظار ہوتا ہے کب آئے گا کب آئے گا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بات کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا وہ آئے گا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آج رات دوبارہ آئے گا انہو سیعود وہ ضرور آئے گا فرسطتو فجاء يحتو من الطعام فأخذتو فقلت لأرفعنك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دعنی فإنی محتاج وعلی عیال لا أعود فرحمت فخلیت سبیلا حرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن آپ فرماتے ہیں رات اس کی تاگ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں وہ آگیا سرکار نے فرمایا تھا آئے گا دوبارہ آگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کی عظمتوں پر قربان کہ اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار کے لبہائے مبارکہ سے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں بیان کی جا سکتی کہ سرکار کے لبہائے مبارکہ سے کوئی بات نکلی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو سرکار نے کسی چیز کے بارے میں فرمایا ہو کہ یہ ہوگا اور وہ ہوا ہی نہ ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خبر دی ہو اور وہ خبر جھوٹی نکلی ہو کوئی ایک مثال بھی اس بارے میں بیان نہیں کی جا سکتی اللہ تعالی جل جلالہ نے کیسا عظیم علم امارے آقا کو عطا فرمایا سورہ نجم کی آیات مبارکہ کی طرف آئے نا تو اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے یہ نبی تو اپنی مرضی سے بولتے ہی کچھ نہیں یہ جو بھی کہا کرتے ہیں نا وہ وحی خدا ہوتا ہے جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی خدا ہے اپنی مرضی سے بولتے ہی کچھ نہیں تو پھر کیسے ممکن ہے جو کہہ دیں وہ غلط ہو جائے جس جس کی خبر دیں وہ خبر جھوٹی ہو جائے کسی کے آنے کا کہیں اور وہ نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے حیرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں تاک میں بیٹھا ہوا تھا وہ آیا اور آنے کے بعد نا وہی کام کرنے لگا جو پہلی رات کر رہا تھا اناج کو بھرنے لگا غلہ لپ لپ بھر کے جناب وہ اپنے ڈالنے لگا اس میں فرماتے ہیں فأخذتو میں آگے بڑھا اور میں نے جا کر پکڑ دیا اور میں نے اسے کہا کہ آج رات تو تجھے لازمی سرکار کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا لازمی تجھے آج لے کے جاؤں گا کہ جب میں نے پکڑ دیا اور میں نے یہ کہا کہ میں تجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا تو اب اس کی زبان پر وہی منت سماجت والے کلمات محتاج ہوں غریب ہوں مفلس ہوں مجبور ہو کر آیا ہوں میرا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں تھا کیا کروں مشکل اس طرح کی آن پڑی ابو حریرہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں آؤں گا مجھے ایک دفعہ جانے دو آئندہ نہیں آؤں گا لا آعود حرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جب اس نے پھر اس انداز میں منت سماجت کا سلسلہ کیا اور یہ کہنے لگا کہ اب دوبارہ نہیں آؤں گا فرحیم تو مجھے اس پر ترس آیا جب رحم آیا ترس آیا میں نے پھر چھوڑ دیا اس میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف اس کی ایک جھلک ہمارے سامنے آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کی نرم دلی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں انہیں منت سماجت کر رہے ہیں پہلی رات بھی منت سماجت کرنے پر چھوڑ دیا اگلی رات آئی اگلی رات پھر منت سماجت کر رہے ہیں مہتاج ہوں سرکار نے فرمایا تھا جھوٹا ہے کوئی عذر نہیں ہے یہ ایسی باتیں بنا رہا ہے لیکن جب اس نے دوبارہ دوسرے دن بات کی میں مہتاج ہوں غریب ہوں مفلس ہوں نادار ہوں بال بچے دار ہوں ضرورت مند ہوں محاجت مند ہوں مجھ پر ترس کھاؤ اس کے بعد اگلی بات جو اس نے کی تھی اللہ اعود دوبارہ نہیں آؤں گا دوبارہ نہ آنے کی بات کی حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دل میں آیا ہوگا کہ پہلی بات کے بارے میں تو سرکار نے فرما دیا تھا جھوٹ بول رہا ہے لیکن چلو اب وعدہ کر رہا ہے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا تو جانے دو فرماتے ہیں فَخَلْ لَهِ تُسَبِيلَ میں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا وہ چلا گیا دوسری رات آئی دوسری رات بھی حضرت ابو حریرہ نے اسے چھوڑ دیا نرم دلی کا عالم کیسے پیار کرنے والے محبت کرنے والے اور نرم دل تھے یہ حضرات کہ سامنے والے کے عذر کو قبول کر لیا کرتے تھے سامنے والا ہے کون اس کا تعارف کیا ہے یہ حدیث مبارکہ کے آخر میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا تو جو سرکار نے تعارف کروایا تھا نا اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ تعارف ہی کو ہم انشاء اللہ سننے کے سعادت حاصل کریں گے حرط ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا وہ چلا گیا فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَبَا حریرہ مَا فَعَلَ أَسِيرُك فرماتے ہیں صبح ہوئیں میں صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اکدس میں پہنچا میرے آقا نے پھر رشاد فرمایا ابو حریرہ وہ رات والے چور کا کیا ہوا میں رات دوبارہ آیا تھا سرکار کو اس کی خبر ہے فرمایا ابو حریرہ وہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا میں نے عرض کی آقا شکا حاجتا شدیدہ وَعَيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّئِتُ سَبِيلًا حضور آج رات بھی اس نے منت سماجت کی مجھے اس پر رحم آ گیا میں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا وہ چلا گیا پہلی رات بھی چھوڑ دیا دوسری رات بھی چھوڑ دیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ کیا ہے وہی پہلے والی بات جو سرکار نے پہلے دن فرمائی تھی فرمایا ابو حریرہ آج رات وہ پھر جھوڑ بول کے گیا ہے آج رات پھر اس نے جھوڑ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا دوبارہ آئے گا اب جھوڑ بولنے والا چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا چچیرہ سامنے بھی ہو تو ہم نہیں پہچان سکتے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو بظاہر نہیں ہے ہے کون بات کیسی کر کے گئے سچ بول کر گئے یا جھوڑ بول کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جان دیں فرمایا ابو حریرہ آج رات بھی جھوڑ بول کر گئے دوبارہ آئے گا حرت ابو حریرہ کہتے ہیں فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُود لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنَّهُ سَيَعُود چونکہ سرکار نے فرمایا تھا وہ دوبارہ آئے گا اس لیے مجھے پھر یقین ہو گیا کہ آج رات وہ دوبارہ آئے گا وہ واقعی آئے گا اس لیے کہ سرکار فرما گئے صحابی کا عقیدہ صحابی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ آلی پر یقین یہ بھی ہمارے سامنے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رات آئی فَرَسَتُّهُ فَجَاءَ يَحْتُ مِنَ التَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَ عَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهَذَا آخر ثلاثہ مرات اِنَّكَ تَزْعَمُ لَا تَعُود ثُمَّ تَعُود حرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رات میں تاگ میں بیٹھا ہوا تھا کیا دیکھتا ہوں پھر آ گیا پہلی رات بھی آیا منت سماجت کی چھوڑ دیا سرکار نے فرمایا پھر آئے گا اگلی رات پھر آیا پھر منت سماجت کی نہ آنے کا وعدہ کیا میں نے چھوڑ دیا اگلی رات پھر آ گیا فرماتے ہیں جب اب آیا تو آ کر اسی انداز میں پھر نا اناج اپنے وہ اس میں برتن میں ڈالنے لگا لب بھر بھر کے ڈال رہا ہے فرماتے ہیں میں نے جا کر پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ آج رات تو تجھے لازمی سرکار کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا یعنی تین مرتبہ ہو گئی ہر مرتبہ تو آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دوبارہ نہیں آؤں گا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آج رات تجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو اب اس نے کم منت سماجت کرنے کی بجائے یا اپنی محتاجی بیان کرنے کی بجائے یا دیگر جو پہلے باتیں کر رہا تھا وہ باتیں کرنے کی بجائے ایک نئی بات کی کہنے لگا دعنی اعلیمک کلمات ینفعک اللہ بہا اذا آویت الی فراشک فکر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم حتی تختم ال آیہ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَال عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ فَخَلَّئِتُ سَبِيلًا فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا ابو حریرہ میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جن کلمات کی وجہ سے اللہ تجھے نفع دے نہیں مجھے چھوڑ دو میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں اگر وہ کلمات تم سیکھ لوگے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا وہ کلمات کیا ہیں اِذَا آوَيْتَ إِلَا فِرَاشِكَ جب تُو اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے یعنی سونے کا ارادہ کرے تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہم الحی القیوم یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرو آیت القرصی پڑھ لیا کرو جب تم یہ آیت القرصی پڑھ لوگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اللہ تعالی جل جلال ہوں تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا وہ فرشتہ تمہارے حفاظت کرے گا یہاں تک کہ وہ فرشتہ صبح تک تمہارے ساتھ رہے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا دو فائدے ذکر کی ہیں آیت القرصی پڑھ لیا کرو جب بھی بستر پر جاؤ جب تم آیت القرصی پڑھ لگے نا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی جل جلال ہوں تمہارے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان تمہارے قریب بھی نہیں جائے گا حیرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کی میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اکدس میں حاضر ہوا جب سبو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھ سے سوال کیا ابو حریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا یہ تین راتیں آ رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوال فرما رہے ہیں فرمایا ابو حریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا میں نے عرض کی آقا وہ آج رات پھر آیا تھا اور مجھے کچھ کلمات بتا کر گیا ہے اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر تم یہ کلمات پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا وہ سارا اس کا وورات کا معاملہ ذکر کیا اس نے مجھے یہ کہا سوتے وقت آیا تو کرسی پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ ایک محافظ تم پر مقرر فرما دے گا فرشتہ صبح تک تمہارے ساتھ رہے گا شیطان تمہارے قریب تک نہیں آئے گا جب یہ بات عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گئے گیا یہ آنے والا چور ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گئے گیا یہ کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تَعْلَمُ مَن تُخَاطِبُ مُنْزَ صلی اللہ علی ابو حریرہ تمہیں پتہ ہے یہ تین راتوں تک تمہارے پاس آنے والا چور یہ کون تھا حرت ابو حریرہ کہتے ہیں لا حضور میں نہیں جانتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین راتوں تک تمہارے پاس آتا رہا آنے والا کون ہے رات کی تاریخ ہی ہے حرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ کے پاس آ رہا ہے جہاں آ رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما نہیں ہے آنے والا کون ہے سج بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے آئندہ آئے گا نہیں آئے گا انہیں سوارے کتنے ہی پہلو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ میں آرام فرما ہونے کے باوجود سارے واقعے سے باخبر ہیں ایک ایک چیز کا پتہ بتا رہے ہیں ابو حریرہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا مخاطب کون تھا یہ رات جو تمہارے پاس سین راتوں تک آتا رہا یہ کون تھا پتہ ہے حرص ابو حرارہ کہتے ہیں حضور مجھے علم نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان تھا اور جو اس سے پہلے والی بات ذکر فرمائی ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا ہے ہے جھوٹا بات سچی کر کے گیا ہے تو اس میں ایک تو ہمیں ایک وظیفہ مل گیا آج کس حدیث مبارکہ سے کہ رات سوتے وقت شیطان سے حفاظت کے لیے جب اپنے بستر پر پہنچیں آیت القرصی پڑھیں آیت القرصی پڑھنے سے دو فائدے ملیں گے پہلا فائدہ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو صبح تک حفاظت کرے گا اور دوسرا فائدہ شیطان قریب نہیں آئے گا یہ دو فائدے اس عمل مبارک کے ہمیں پتا چلیں تو یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آیت القرصی پڑھنے کی سعادت حاصل کیا کریں گے دوسری جو بات ہمارے سامنے آئی نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ باکمان کہا جاتا ہے نا نیچی نظریں پل کی خبریں سرکار کی بظاہر تو نظریں جھکی ہوتی تھیں لیکن یہ نگاہ جھکانے والے آقا قائنات کی ایک ایک چیز سے باخبر ہوتے تھے اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی باک کمال نگاہ عطا فرمائی جو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک ایک چیز سے باخبر ہے سرکار نے قبروں کے اندر کے حالات کو بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک جی ہاں صرف قیامت تک نہیں قیامت کے بعد کے احوال کو بھی بیان فرمایا سورہ تکویر آخری پارے کے سورہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ایک بات ذکر فرمائی وما ہوا علی الغیبی بدنہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کنجوسی نہیں فرماتے کیسی خبریں دیں علیہ حضرت امام احل سنت کی اسی بات پر اگر اپنے سلسلے کا اختتام کریں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے محبت رسول میں تڑپنے والا دل نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے ہر دم مبستہ رہیے اس کے فیوز و برکات سے انشاءاللہ رب کریم جل جلالہوں کا خوف بھی نصیب ہوگا سرکار کی محبت کی خیرات بھی ملے گی اللہ تعالی عمل خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملیوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جت میں سخن نہ ہو وہ بیان جت کا بیان نہیں